دس سال کی سجا ہوتے ہی مولانا کے نیچے سے ایک کھسک گئی زمین جیل میں کیسے کٹی پوری رات جان کر آپ کے ہو سوڑ جائیں گے کیسے جیل کی بیرک میں پوری رات کروٹ پتلتا نظر آیا مولانا جرجس جی ہاں ریپ کے معاملے میں مولانا جرجس کو دس سال کی شہشم کار آواز کی سجا سنائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی دس ہزار روپے کا جنمانہ بھی لگایا گیا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی سجا سنائے جانے کے بعد مولانا جرجس کوٹ کے باہر نکلتے ہوئے مسکراتا ہوا نظر آیا تھا لیکن جیل میں اس کی ایک رات نے اس کی آنکھوں سے آسو نکال دیے اور ایک دن اسے کتنا بھاری پڑا کہ وہ ساری رات سو نہیں پایا جیل میں اس کی پہلی رات کیسی بھی تھی جرہ دیکھئے جیل سوتروں کے مطابق سجا ہونے کے بعد مولانا جرجس اپنی بیرک میں پریشان دکھائی دیا اس کے ہاو بھاو بدل گئے تھے اور وہ بے چین نظر آ رہا تھا وہ بار بار دیوار کی اور دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک پوٹ پوٹ کر رونے لگا مولانا جرجس کو کھانے میں موم کی دار چاول ہری سبجی اور گہو کی روٹی دی گئی تھی اس نے کئی دیر تک تو کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن کچھ دیر بعد روتے روتے ایک روٹی کھائی جمین پر سونے کی وجہ سے اسے نین نہیں آئی وہ رات بھر کروٹ بدلتا رہا اسے سونے کے لئے دو چادرے اور چکیا دیا گیا تھا لیکن وہ بار بار اٹھ کر رونے لگتا جیل سوطروں کے انسار مولانا جرجس نے آدھی رات جیل اسطاف سے بات چیت کرتے ہوئے فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور بولنے لگا میں نے کوئی گلتی نہیں کی یا اللہ مجھے بچا لو آپ کو بتا دے جیت پورا تھا جیت انترگت ایک محلے میں رہنے والی مہیلہ کے انسار مولانا جرجس اکثر بنارس میں تقریر کرنے کے لئے آتا تھا اس دوران میں ہوتل میں ٹھہرتا تھا تقریر کے دوران ہی ورش دوہزار تیرہ میں اس کا پریچے مولانا سے ہوا تھا اس کے بعد کئی بار ملاقات ہوتی رہی جب بھی وہ بنارس آتا تو مجھے ہوتل میں بھولاتا تھا مہیلہ نے بتایا کہ اس دوران میں شادی کا جھانسہ دے کر ہوتل میں کئی بار اس کے ساتھ دوشکرم کیا اور اس لیل ویڈیو بھی بنایا اس ویڈیو کے ادھار پر وہ ہمیشہ بلیک میل کرتا رہا جب بھی بنارس آتا تو دوشکرم کرتا تھا مہیلہ کے انسار مولانا جرجس انیس نومبر 2015 کو اس کے گھر بھی آیا اور اسے کمرے میں کھیچ کر لے گیا اور وہاں بھی دوشکرم کیا مہیلہ کے انسار اس کے ساتھ ہی دھمکی دی گئی تھی کہ یدی اس کا کسی سے جکر کیا تو تمہیں پورے ہندوستان میں بدنام کر دوں گا پیڈیو نے ایک دسمبر 2015 کو جیت پور تھانا میں مولانا جرجس کے خلاف دوشکرم اور بلیک میل سمیت کئی انیار اوپر میں موقتما درج کر آیا تھا آدارت نے ویچارہ دین ابھیوکت مولانا جرجس کو دوشی پایا ادیوکتا اردیش کمار سنگھ کے انسار پیڈیٹا اور چار گواہوں کے بیان شاکشے کی ادار پر فراسٹ ایک کوٹ نے مولانا کو دوشکرم معاملے میں دوشی قرار کیا اور دس سال کی کڑی سجا اور دس ہزار روپے کیا جنمانہ بھی لگایا لیکن اب مولانا جرجس کی ایک رات میں ایسی حالت ہو گئی وہ اس جیل میں دس سال کیسے بٹا پائے گا آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے اس قبر کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھ ہی ہمارے چینل ہیڈ لائن سنڈیا کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے موسیقی